بھائی جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جو یہ پیرانومیل ایکٹیوٹی تھی وہ ان کے گھر میں نہیں ہو رہی تھی دوسرے گھر میں ہو رہی تھی برگت کے پیر ان کے زمین پہ نہیں ان کے سائد والے تو اب ان کے گھر پہ تو پوجا ہو گئی پھر وہ جو برگت کا پیر تھا وہ تو وہی کا وہی رانہ جو ہم لینڈ انرجی کو واسطہ سے نیوٹرلائز کرتے ہیں ہمارا ایک پلیٹ آتا ہے ٹھیک ہے وہ بیسکلی پلیٹ نہیں اس کے اندر الگ الگ چیزیں رہتے ہیں جیسے کہ سٹونز رہتے ہیں مطلب الگ الگ طریقے کے رتن رہتے ہیں الگ الگ طریقے کا ینتر رہتا ہے ینتر میں منتر کا پارٹ آتا ہے تو جب اس کو ہم پیک پلیٹ میں کمبائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ انسٹال کرنے میں ایزی ہو تو جب وہ ابھی منتر پلیٹ کو ہم انسٹال کرتے ہیں جس جگہ میں تو وہ آن این ایراؤن پچیس سو سکوئر فٹ کا ایریا کور کرتا ہے اس کے آس پاس کا مطلب آپ ایکزامپل کے طور پر سوچیں اس گھر پہ لگ رہا ہے تو وہ ایک پچیس سو سکوئر فٹ کا ایریا آن این اراؤنڈ کور کرے گا تو مطلب آجو باجو کے گھر کی بھی اگر لینڈ اینرڈی صحیح نہیں ہوگی تو وہ اس کو بھی نیوٹریلائز کرے گا فلیٹس کی اگر بات کر لے تو تھرٹین فلور تک کا ایریا کور کرتا ہے وہ تھرٹین فلور تو اس میں جب یہ ہم کراتے ہیں تو اس کا مطلب وہ جو بھوت کا ہی ہے نگٹیو انرڈی کا ہی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ وہاں پہ مطلب ایک پیرڈ کے لیے رک جاتا ہے انرڈی کا نیدہ بھی created nor be destroyed law of thermodynamics ہم سب نے پڑا جو کہ صحیح ہے وہ بھی ایک طور پر کی انرڈی ہے جو کبھی جا نہیں سکتے ہیں ختم نہیں ہو سکتے ہیں بہت نیوٹریلائز ہوتے ہیں اور ایسا کچھ سمیہ کے لیے نہیں پرمنٹلی نیوٹریلائز دیکھیں ہر کوئی کرم بدھ ہے اگر وہ وہاں پر example لے لیتے ہیں ابھیالے کے اس کا کہ برگت کے پیڑ میں تو وہ کسی کرم سے رکھی ہوئی ہے وہ at the time اس کا کرم پورا ہو جائے گا وہ خود ہی وہاں سے نیوٹریلائز ہو جائے گی اب ہوتا کیا ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی بھی آتما یا پریت یا ایسے کچھ بھی دکھ رہا ہے نا دو ریزن ہوتا ہے میجرلی 99% cases میں یہ دو ریزن میں سے ایک ریزن ہوتا ہے پہلا ریزن یہ رہتا ہے کہ یا تو وہ soul یا آتما یا کوئی بھی energy آپ کو کچھ convey کرنا چاہتی ہے کچھ message دینا چاہتی ہے ہو سکتا ہے وہ message آپ کے بھلائی کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو distract کرنے کے لیے بھی ہو دوسرا case میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دکھ رہا ہے دکھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کا کوئی past life connection ہو یا پھر اس جنم کا ہی کوئی connection ہو تو اس چیزوں کو because ہم کیا کر رہے ہیں ہم نہ بس کر چکا رہے ہیں اور کچھ نہیں loans پورا کر رہے ہیں ایک دوسرے کا چکا کے چھوٹے سے layman language میں کہہ لوں کہ ہو سکتا ہے آج آپ لوگ میرا podcast لے رہے ہیں کبھی کسی جنم میں میں نے لے لیا ہوگا example کے طور پر دے رہا ہوں تو یہ بس loan چک رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں soul دیکھیں کوئی چیز بری یہ اچھے نہیں ہوتی ہے سر لوگ بولتے ہیں یہ چیز بری ہے وہ چیز اچھی ہے آتما بری ہے انسان اچھے ایسے کچھ نہیں ہے بری اور اچھا چیز ہم بنا دیتے ہیں اور میں ایک fact چیز بتا رہا ہوں کئی بارنا بری چیزیں بھی جان بچا لیتی ہے اور اچھی چیزیں بھی تڑوا دیتی ہے چیزوں کو ہے نا سب سے بری handwriting ہوتی ہے ڈاکٹر کی بڑ جان بچانے کا کام وہی کرتی ہے سب سے اچھی handwriting ہوتی ہے judge کی لیکن وہ طلاق کرواتی ہے برا اچھا کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارا نظریہ ہوتا ہے چیزوں کو کیسا کیا کیا جائے چندی گڑ والا case بھی اگر میں بتالو تو اس میں بھی بہت زیادہ literally اس میں برا لگتا ہے اچھے خاصے گھر چل رہے ہیں اچھے خاصے family ہسی خوشی کا ماحول ہے وہ چیز پورا destruct ہو جا رہے ہیں ان کے میں یہ تھا 29 28 28 29 years کا ان کا boy تھا سارا چیز سب کچھ صحیح چل رہا تھا یار وہ نشے کی چپیٹ میں آ گیا تھا ایک کا ایک ایک دن میں کون آتا ہے نشے کی چپیٹ میں ایک کا ایک آ گیا تھا وہ لوگ vegetarian تھے ان کا بیٹا ایک کا ایک non-vege کھانا چالو کر دیا تھا سن کے لگ رہا ہے کشنا کچھ گڑ بڑ ہے سن کے لگ رہا ان کو بھی یہ جیس سمجھ آ گیا تھا وہ لوگ شاید کسی بابا پندیت کو دکھایا ہوں گے تو انہوں نے پتا چل گیا تھا انہوں نے بہت ٹائم بار شاید میرا ویڈیو کچھ دیکھا ہوگا اور اس کے ترون انہوں نے مجھے کنیکٹ کیا دیکھو میں بابا پندیتوں کو غلط نہیں بول رہا ہوں the problem is only that کی ہمیں نہ upgrade ہونے کی ضرورت ہے بابا پندیت کہہ نا کی اپنے آپ کو upgrade آپ کے فون میں پڑا ایک application بھی almost regular update ہوتا ہے تو وہ چیز وہاں گڑ بڑ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ وہاں تک اسی میں تب آپ کسی بابا پندیت کے پاس جائیں گے تین چار چیزیں دیتے ہیں بس بولو یہ کر لو یہ اپائے کر لو یہاں ایسا ایسا کر لو اگر آپ میرے دیکھیں کہ میں پہلی بات تو صرف واسطو میں کرتے ہی نہیں ادھرویس صرف واسطو سے ہر چیزیں solve نہیں ہوتی میرا ماننا ہی رہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی problem ہے اگر میں چنڈی گڑ والے case کی بات کر لو تو اس میں basically ہوا یہ تھا کہ جن چمر لینا آپ لوگوں نے سنا ہوگا پریت وغیرہ نہیں وہ جن کا basically case تو وہ چیز ہو گیا تھا تو اس کو neutralize اگر آپ بولیں گے کسی واسطو کر کے ہم کر دے تو possible نہیں ہے میرا ماننا یہ کہ 40% neutralize instantly کرتا ہے 60% اگر problem چل رہی وہ neutralize ہو جائے ان کا چنڈی گڑ والے بھی case میں اس سے کیا ہوں یانتر وغیرہ سے پردراکش یانتر ان واسطو ہوا کہتا تھوڑا بتاؤ گے وہ ریزرنٹ کئی ہے max to max ایک مہینہ ہو آج کتنا تار اچھا یہ بات ہے تاریخ بھی بتا دے رہا ہوں میں آپ نیو یر پہ جائپور پہ تھا جائپور کے بعد آٹھ نو دس ایراؤنڈ اٹھرہ تاریخ کا بات ایٹین جین اچھا ایک مہینے کئی آس پاس مہینے ایک مہینے بھی برا نیو تو اس سمی کا بات ہے تو اچھانک سے ایک دم کال آیا مید دلی پہ جائپور پہ تشاہید کال آیا چندی گھر سا اس اس ان کا جانے میں چار پاس دن میں ٹائم لے لیا تھا تو ان کے ساتھ ایسا ہوا بیٹا اچھانک سے انہوں نے بتایا وہ چیز بیٹا is too good مطلب وہ ریسیب بھی کرنے وہ لگ مجھے آئے بہت اچھے تھے بیٹا کو دیکھ کے آپ کو ایسا کچھ لگے گا نہیں کچھ ٹائم میرے ساتھ بیٹھا درائیو کر رہے تھے میں جا رہا ہوں جاتے ساتھ میں اور ان کے گھر والے بات چھت کر رہے وہ سے اگلا باہر سے چکن لے کے آکر کھانے بیٹھ رہے اور اس کا کھانے کا دیکھنا چاہیے تھا آپ چکن کھانا چھوڑ دوگے میں تو کھاتا ہی نہیں مطلب جو بھی کھاتا ہو وہ انسان کھانا چکن میں تو نارمل کھانا بھی چھوڑ دوں مطلب عجیب سا لے پورا گند مچا کے پلیٹ سے گر جا رہا ہے وہاں سبھی اٹھا کے کھا رہا ہے مطلب آپ سمجھ رہو کہ بہت جی طریقے سے پورا وہی گند پیر سے چلول دے رہا ہے باہر سے کیچڑ کچڑ لگا پاپا ان کو چلا بھی رہے کیا کر رہا کسی ہو کوئی ریاکشن نہیں ہے پتا جی اور گھر والے کوئی کمپلین دا کہ بس دن بھر نون ویچ کھا رہا ہے جس دن آپ کو call کی تھے اس کے چار پاس دن پہلے سے چیز بہت صحیح کہتے آپ نے سنا بڑے بزرگ کہتے کہ ہمیں کبھی بھی سنسان جگہ پہ perfumes یوز کر نہیں جانا چاہیے بہت زیادہ beautify ہو کے یا اس طرح کو دیکوریٹیڈ کر کے کسی سنسان جگہ سپیشل نہیں جانا چاہیے یہ سوچ سمجھ کہ کہا گیا کہیں بھی تو ہو سکتا ہے وہ میں نے نہ ان سے پوچھا نہ وہ بتا پتے یہ چیز کو ٹھیک ہے یہ دو تین میں سے ایک ہی ہوگا کہ ہو سکتا کہ کہ کسی سدھ پیڑ کے اوپر یا یورینیٹ وغیرہ کی ہوں گے یا پھر دو تین چانس سے وہ آیا ہوں گے اس کے بعد وہ اوپر جم کا سامان رکھے تھے وہ بولتے نہیں سر میں سچی بول رہا میں ڈرنک ہوئی کچھ نہیں اس کے اگلے دن سے چال ہو گیا اس کا وہ چیز کرنا تو وہ چیز ایکٹیویٹی تو پھر جب میں نے کیس کو ڈائیگنیز کیا بیسکلی تھا یہ کی کوئی بہاری ہوا کسی نے دو کیس ہو سکتا ہے یا تو جو میں نے آپ کو بتا ہے کچھ کام مطلب اکیلے کہیں سنسان جگہ پہ وہ یا پھر ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہو کیونکہ آج کریٹ میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہوں اور اس ٹیپ کے تھوڑے ایریہ میں جادہ ہوتا ہی مات چلو اگر اگر آپ جائیں گے تھوڑا یہ سب چیز بہت زیادہ ٹرنڈی ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہو گئے وہ بندے کا پورا ایٹیٹویڈ بیہیوئر وہ خود پریشان ہے میرے گھر میں کوئی نون ویج نہیں کھاتا نا میں کھانا چاہتا ہوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں پتہ نہیں میں کسی لگ گئے ایک دڑفتے سے اور اس کے ساتھ جو زندگی میں سوچا نہیں تھا وہ چیز ہونا پڑ رہا اور میں ایسے ایڈیٹ ہو گیا ہوں کہ روز چھئی یہ وہ چیز یہ تو جب اس کو کیا گیا دائیگنس تو وہ تھا جو میں بتایا کہ جن کا سایا تھا میں آن کیمرا نہیں کہنا چاہتا کسی نے کھرہا یا کیا کھرہا بٹ سویزو کو سوڈ آؤٹ کرنے میں بہت جیادہ ٹائم لگ گیا چار پاس دن اور اس کے بعد تین دن کے لئے میرا طبیعت بگڑا تھا اور ان کو بھ بول کہ ہو سکتا ہے کہ پانی water intake جیادہ رکھے گا چاہے وہ واسطہ ہو چاہے انتر تندر کسی بھی پارٹ ہو تو آپ کے باڈی میں لکچویٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ پہ اس کے لئے بیسٹ رہتا ہے جب اس type کا کچھ بھی ہو نا مطلب آپ کو کچھ بھی جیسے لگے کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا آپ باہر سے آرہے ہیں کئی trips آرہے تب بیعت خراب ہو جا رہے آپ trips چار دن کیا ہو تین چار طریقے کے الگ الگ ریمیڈیز کا ہیڈنگ اگر کہہ لیجیے ریمیڈیز اس کا سب پارٹ ہو گیا اگر ہیڈنگ سی بات کرلو جیسے ہوتی ویدک ہوتی دوسری ہوتی سول ریمیڈی تیسری ہوتی ابھی منتری ریمیڈی ابھی منتری میں بیسکلی آجاتا ینتر اور تنتر کا پارٹ جو ہم ینتر کو پروپر لے سیدھو کر واسط کے حساب سے ڈیریکشن پہ سیٹ کیا جاتا ہے دوسری ہو جاتی ہے سول کی ریمیڈی جو ان کی سول کو پیوریفائی کرتی ہے اندر سے پورا پیوریفائی ہو چیز کرتے تیسری جو ویدی کریمیڈی ہوتی ویدی کریمیڈی میں بیسکلی ہم دیتے ہیں کہ یہ منتر کا اچھارن کرو منتر میں بہت جیادہ پاور رہتی آپ منتر کے پاور کو سمجھ نہیں پائیں لوگ منتر میں بہت اتنا آدھا پاور ہے دیوتا کو صد کر سکتے سار آپ صرف منتر سے دیتنا نام کے ادھین تھوڑی ہے دیوتا منتر کے ادھین آپ منتر پڑی صد ہو جائیں چیز آپ تھوڑا سا یہ چیز خود میں ٹرائی کر کے دیکھ سکتے پندیت بگر بتاتے آپ کی گرہ منتر جی اس میں جیسے آپ نے منتر کی بات چلی رہی ہے تو آپ نے بہتی بیشک سی بات ہے کچھ منتر سے دبھی کیے ہوں گے جو آپ شاید کیمرا پر نہ بتائیں پر میرے مند میں ایک آیا کہ جیسے ہم شادی پہ جا رہے ہیں تو رات کو پرفوئیم لگا ہاں جی تو اس وقت ڈر بھی لگے گا کہ یہ اب تو اور پتا چل رہا ہے کہ نہیں لگانا چاہیے ہمارے کرشنے جی کا بڑا پیار ایک منتر ہے اور اسے ہمارے سناتن دھر میں بہت ایک بیوٹی کی ہر بھگوان ایک دوسر سے انٹر لنگ دیئے بڑا پیار کرشنے ہونا کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے یا آپ کو ایسے لگ کہ میں stuck ہو گیا اس کے آگے میں بڑھ نہیں پا رہا ہوں کوئی بھی situation ہو آپ سنسان راستے پہ ہو آپ کوئی آتما پیت سایا بھوت ہو سکتا ہے آپ کوئی کرتے پرسنل لائف میں فضل اوم شری آپ کو تکلیف دے رہی ہے سمجھ رہا صرف چینٹ کرنے سے اگزامپل کے طور پہ آپ کسی ایسا جگہ پہ ٹک گئے آپ کے ساتھ ہو رہا آپ اس منتر کا چینٹ کر دو situation ختم ہو جائے آپ کے ساتھ کوئی ایسا رکھنم کرشنم شرنم شرنم پرپدے پرپدے جائشری کرشنا اگر چینٹ کرتے ہیں مطلب ایک الگ آپ چہرے پہ آٹومیٹک smile آجائے گی آٹومیٹک آپ سمجھ دیکھ انتر میں اینرڈی ایسا 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 نیگڈیف ہو رہا تھا ایسا 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 نوٹس مانتر سے اینرڈی شیفٹ ہو گئی مانتر ایسا کام کرتے ہیں تو رکھو یہ تو experience کی ہے مانتر 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 مانتر